مصیح میں آپ سب کو میرا سلام میرا نام لبنہ گنی ہے اور میرا تعلق بیدار کاماری مریم کیتلک چرش ٹو بھٹیک سنگھ سے ہے ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے چھٹے باب میں سے بیان میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لئے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تقرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے مگر یسو نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت حقیقی غزہ اور میرا خون حقیقی شرب ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ میں زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا انجیل پاک کے پڑے اور سنے جانے پر ہماری خطائیں مٹائی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین مسیح خداون میں میرے عزیز بائیوں اور بہنوں آج ہم پاشکہ کے تیسری ہفتے کے جمعے کی عبادت کرتے ہیں آج کا لطور یہ کلام ہمیں نئی زندگی کی طرف راگب کرتا ہے وہ زندگی جو ہمیں خدا اندیس سمسی پر ایمان رکھنے سے ملی یہ سچ ہے کہ یسو کے الفاظ پر اسرار ہیں ہمیں نئی زندگی سے متعرف کرواتے ہیں فرق دنیا جو موت کے خوف سے نواقف ہے ہم وہ روٹی کھاتے ہیں جو یسو کے ہاتھوں سے آتی ہے اور ہم خود کو اس کی محبت کا آلہ کار بننے کے لیے اسے پیش کرتے ہیں پاشکہ کے ان دینوں میں ہم خدا اندیس سمسی کے جیوٹنے پر گورو خوز کرتے ہیں وہ فرانسس فرماتے ہیں کہ خدا اندیس سمسی کے بدن اور خون میں ہمیں اس کی موجودگی حاصل ہوتی ہے اور وہ زندگی بھی جو اس نے ہمارے لیے دی آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے عمال میں سے لی گئی ہے جس میں ہم مقدس پلوس رسول کی تبدیلی کے بارے میں سنتے ہیں کہ خدا اند خدا نے ہر بشر کی زندگی میں اپنا الہی منصوبہ رکھ چھوڑا ہے آج دیکھتے ہیں کہ مقدس پلوس رسول جو کلیسیا کو ازا دینے والا ٹھہرا کیسے وہ خدا اند کے منصوبے کے مطابق یسو مسیح کے رسولوں میں شمار ہوتا ہے آج کا انجیلی اقتباس جو کہ مقدس یوہنہ کی انجیل سے لیا گیا ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ یہودی آپس میں بحث و مباسہ کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیوں کر اپنا بدن ہمیں کھانے کو دیتا ہے اور خدا اند یسو مسیح ان سے فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے میرے عزیزو آج ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا خود جو حقیقی تاک ہے وہ ہم سب کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے اور ہماری نجات کا وسیلہ بنتا ہے آئیں آج ہم سب خدا اند خدا سے اس کا فضل مانگے تاکہ ہم اس کے الہی بیدوں کو سمجھنے والے بنیں آمین